نگر پالی کا پنہانا ہریانہ سرکار ہریانہ سرکار نگر پالی کا پنہانا نگر پالی کا پرساسن کی اور سے لہرواڑی کے مین روڑ پر فینکا جا رہا ہے کورا اور احسان گرامینوں نے دی دی سی کو سکایت گرامینوں نے آج دی سکایت میں بتایا کہ لہرواڑی کے بیچ ایک جوہڑ ہے جہاں پر نگر پالی کا پنہانا کی کرمچاری گندگی کو ڈالتے ہیں تتہ کورے میں آگ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں جس سے دن آگ گت تیس تین دوزار اکیس کو ہماری فصل کو آگ لگ گئی تھی ہماری فصل کو نقصان ہو گیا جناب اس جوہڑ کے پاس کورا تھا جس کو نگر پالی کا پنہانا کی کرمچاریوں نے کورے کے ڈھیر سے ڈھگ دیا ہے تتہ جوہڑ کو بھی پوری طریقے سے ڈھگ دیا ہے تتہ گندگی کا ڈھیر سڑک پر فیلا ہوا ہے انہوں نے کہا سرکار سوچتہ پر جوڑ دی رہی ہے مگر پنہانا نگر پالی کا کے کرمچاری جان بوجھ کر گندگی کو فیلا رہے ہیں تتہ جس سے کسانوں کی فصل کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تتہ نگر پالی کا سچیو نے مجھے ڈھرایا دھمکایا اور کہا کہ تم چاہے پردان منطری سے سکایت کر لو کچھ نہیں ہوگا الٹا ہمیں ہی جھوٹے مقدمے میں فسادیں گے جناب میں نے دناغ گت تین تین دوزار اکیس کو پنہانا کی کرمچاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اوپروکت اسطان سے گندگی کے ڈھیر کو جلد سے جلد ہٹویا جائے ساجی دے جمیر نام پٹھڑ باس ہے جوار نمبر چھے آج یہ نگر پالی کا پنہانا کا کود آج یہ خوب ہم نے سکاہت کر لی سیمنڈو بھی لگا لی ایشکیم پنہانا ہم دے دی ڈی سی کو بھی دے دی اور اب ہم لاشنوں پردان منطری جی کو بھی دیے اور یہ نگر پالی کا دھمکے اور مارتے ہیں یہاں ہمارے پسون گیر جامے اور یہ یہاں کے پینے کا پانی کا بھی انتجام ہے ایک پرلی گھل پوہ بھی ہے پوہ نگر پالی کا پوری طریقہ سے ڈھک رہا تھا اور یہ گندگی ہے سرکار سوشتہ کا نارہ دیتے ہیں سوشتہ ہریانا سوشت میواتر سوشت پنہانا اس کو نارہ کا در کنار کرتے ہوئے یہ یہاں پر گیرہ جا رہا اور وہاں پورے دیکھو جی ہم کتنا بہیں ہیں بلکل رسطہ اس کا روک رہا تھا اس میں گائے بھی آتی ہیں بھینس بھی آتی ہیں اور بچے بھی نھانے کے لیے آتے ہیں اور بلکل رسطہ بند کر رہا تھا اس کا نگر پالی کا کبہ ہے اور جب ہم سکاعت کرنے جاتے ہیں جب یہ نو اور کہتے ہیں نو چاو بیچ سکاعت لگا لو چاو تیس سکاعت لگا لو کودہ یہیں گرے گا ہم جب نو کہتے ہیں نو کہ یہاں پر کتا بھی آتے ہیں اور جیسے اکیلے دو کیلے آدمی بجاتے ہیں کتا ماں سے ہاری ہوئے پڑے ہیں اور ان کو آدمی ان کو کھانے کو بھگتے ہیں بھوتی رہت بچے چوٹیل کر رہا تھا ایکسیڈنٹرن کا بھی خطرہ ہویا رہتا اور پھر بھی یہاں ہوا کرتے ہوئے ہم نے ویڈیو بھی دکھا دی سچی بلو بھی ہم نے ویڈیو دکھا دی جائی سابلو بھی ویڈیو دکھا دی اور سب یہاں آیا کے نہیں دیکھ کے اور پھر بھی یوں کہہ میں یہ تو یہیں ڈلے گا یہ سرکاری جگہ ہماری نگر پالکہ کی جگہ اور حالانکہ یہ جگہ اس کی ہے واقعی مسلی پالن کی جگہ اگر یہ اس پہ واقع دیکھ کے آئے اور پرلی گھان وہ گو چاہ رہا ہے جو سامنے والا دیکھ رہا وہ گو چاہ رہا سٹیٹا اور پھر بھی اس کے باوجود بھی دونو چو سو دو ہیں ایک تو گو چاہ رہا ہے اور ادھر جوڑ ہے جوڑن کی یا میوات میں بدحالی کتنی ہے جی پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور نگر پالکہ جو کنھانا ہے وہ اس کام کو کر رہی ہے تو اس کا کیا بھے ہوگا جناب ماملہ یہ ہے لگ بگ دو سال سے ہم لوگ سکایت کر رہے ہیں ہم نے اپنے سطر پر جیسی بھی ہم سے ہوئی چھوٹا دیکھار سلے کر بڑے زیادہ دیکھار تھے ہم نے سب کو سکایت دی لیکن ہماری جو سکایتیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری جمین ہیں یہاں سے اڑ کر ساری پنیے جاتی ہیں ابھی دو مہینے پہلے وہاں آگ لگی تھی لگ بگ آٹھ گاڑی آئی آئی اتنی مصیبت ہوتی ہے یہ عام راستہ ہے جس کے ویسے یہاں پر کوئی بھی جکمی ہو جاتا ہے کودہ آتا ہے کاز کی بوتل آتی ہیں بہت سے لوگ گاڑی بھی دائر پھڑ جاتے ہیں جسے گاڑی آنیتری ہو کر دوسری جگہ گر جاتی ہے اور کئی بار بڑے بڑے ہاتھ سے ہو گئے ہیں اور کتے ہیں جو جھنڈ بڑا کر رہتے ہیں ایک سم ایک دم کتے بھاگتے ہیں تو لوگ حل پھڑا جاتے ہیں اور بائک گر جاتی ہے تو بھائی ماملہ یہ ہے اب آپ ساری چیز کو دیکھئے اور آگے میں تو آپ کے چینل کے مطلب سے یہ کہنا چاہوں گا جو بھی آپ کے چینل کو دیکھ رہا ہے بھائی ایک طرف تو سرکار ہے جو ساپ سبائی پر بہت ڈھیان دے رہی ہے اور سرکار نے بہت پیسے کھرچ کیے بہت وگیاپن دیے لیکن یہ وگیاپن ہے جو صرف نام ماتر کے لیے ہوئے ہیں جمین ستر پر ان کا کوئی مہتم نہیں ہوا اور نہ ہی پبلک کے لیے ان کا کوئی فائدہ ہوئا ہے جہاں پانی کی قلت اتنی ہے کہ پسوگلی لوگ پینے کے لیے مول پانی کے لیے رہے ہیں کتنا اچھا پانی ہے لیکن اب کیسے اس پانی کو پھلائیں گے